بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے ہماری یوٹیوب فیملی نماز ہے مسافر مسافر کو گھر سے روانہ ہوتے وقت باوضو ہو کر دو رکعہ نماز نفل پڑھ کر اپسٹ ہونا چاہیے اول رکعہ میں سورہ پاتیہ کے بعد سورہ کافرون ایک بار اور دوسری رکعہ میں سورہ پاتیہ کے بعد سورہ اخلاص ایک بار پڑھیں پھر سفر سے واپسی پر اسی ترقیب سے دو رکعہ نماز نفل پڑھیں یہ نماز مسافر اور اس کے افراد خاندان کے لیے واسطے فاظت جانو مال بہت ہی افضل ہے یہ نفل نماز مقروع اوقات میں پڑھنی جائز نہیں مسافر کو اٹھالیس میل لمبا یا اس سے زیادہ کا سفر درپیش ہے تو دورانے سفر فرض نماز قصر کرنا واجب ہے یعنی نماز زہر اثر اور عشاء کے چار فرض کی بجائے صرف دور کا نماز فرض پڑھیں پھر جس جگہ پندرہ روز یا اس سے زیادہ دن کا قیام کرنے کا ارادہ ہے تو نماز قصر جائز نہیں اگر پندرہ دن سے کھم ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو نماز قصر کرنی واجب ہے اگر اس جگہ ایک ہفتے کا قیام کیا تو پھر ایک ہفتہ اور ٹھہر نہ ہو گیا پھر کسی وجہ سے ایک ہفتہ اور ٹھہر گئے اور اسی طرح ایک ماہ یا اس سے بھی زائد ہو گیا تابہ ان فرضوں کو قصر کرنا جائز ہے مسافر کے لئے سفر میں نماز قصر کرنے کا حکم انعام الہی ہے اگر کسی نے سفر میں قصد نماز قصر نہیں کی تو گناہ لازم آتا ہے اگر بھول کر دو فرض کی وجہ چار پڑھ لیے تو سجدہ صحف کرنا واجب ہو جاتا ہے مسافر کو نماز فجر اور مغرب کے فرض اور ہر نماز کے سنت و نوافل پورے پڑھنے چاہئے اگر راستے میں کسی قسم کا در یا خوف یا کسی جان و مال کے نقصان کا اندیشہ ہے تو سنت و نفل ترک کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں مسافر اگر سواری ٹھہر کر نماز ادا کر نماز نہیں ادا کر سکتا تو سواری پر ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے چکر آئیں یا گرنے کا خوف ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیں لیکن نماز کو کسی حالت میں ترک کرنا واجب نہیں نماز پڑھنے سے قبل کوشش کر کے قبلہ روح کا دیکھنا ضروری ہے